چیئرمن احمد قیوم صاحب اور دیگر آہدران جو ہیں مبران ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی اور الحمدللہ کاوشوں سے جناب ایک جو ہے ریکویسٹ اگین بجوائی گئی ہے جس میں یونیورسٹی کی ناکامی کو ایکسپوس کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان بار کونسل لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کو اس طرح بدنام کیا ہوا ہے کہ جی آپ کے ایکزیم یہ ہونے نہیں دے رہے جبکہ دریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کے جانے سے بارہ بارہ دسمبر کے جناب بارہ دسمبر دو ہزار تئیس کے منت میں بھی ایک بار اسی حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس سے قبل دو ہزار بائس کی سینٹ کی میٹنگ میں بھی یہ بات تیپ آئی تھی جس میں سیکنڈ سینٹ کی میٹنگ تھی اس میں ایسے بچوں کے ایکزیم کی حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو کسی قسم کا مسئلہ نہیں رکھتے اب یہ جو ایک ریپورٹ سامنے آگئی ہے اس بات کی اس ریپورٹ کو ہم نے جو ہے وہ عالی حکام کے ساتھ نے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے جناب محترم آپ دیکھ لیں یونیورسٹی نے جن کے ریکارڈز جو تھے آپ جی ایٹی کی ریپورٹ کے مطابق جو بچے ڈیفرنٹ گوست لوگ کالجی سے ان کو روک لیا جائے باقی کے زیم لیں آپ جا سکتا ہے اور ان کے حوالے سے کوئی فائنل لائے عمل لیا جائے اس حوالے سے ڈسکیشن کی جا سکتا ہے اس کے علاوہ سینٹ کی میٹنگ بھی اس بات پہ تاہا ہے کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ ون ٹائم ریلیف بیسک پر ان کے امتیانات لے لیے جائیں لیکن اس میں پھر بعد وہیں آتی ہے کہ پاکستان بار کونسل اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی چینمن پنجاب بار کونسل اور جو لاس میں ریپورٹ پیش کی گئے اس میں جی ایٹی کی ریپورٹ کو ریسٹنس کیا گیا واضح حصولوں سے تو ان بچوں کو اگر روک بھی دیا جائے تو جینین کو جناب روکنے کا مجاز نہیں ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ دوزہ اٹھارہ سولہ سترہ پندرہ کے بچے ایسے جو پرموشنل اگزیم کا ویٹ کر رہے ہیں امید ہے کہ جلد ایک میٹنگ تیپ آئی جانی ہے اور سپریم کورٹ کی ہیرنگ سے پہلے آپ لوگوں کے امتیانات متوقع ہیں میں بھی یہ واضح طے ہوگی ہے کہ پانچ سالہ بیعت جن کے امتیانات رکے ہوئے ہیں ان کے امتیانات جو ہیں جولائی اگستن ایکسپیکٹڈ ہیں ایفیلیشن کے حوالے سے ڈیفرنٹ کالجز کا ری ویزٹ کے حوالے سے جناب علیہ لسپ پہ جاری کی تھی اور ایک ریپورٹ ریڈی ہے اس کے حوالے سے فانل ٹچ جو بھی ہوگا سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہوگی سینڈ کی میٹنگ میں جس کو ڈیزائن کیا جائے گا کہ جناب فیوچر کیا کرنا ہے سٹیڈی سینٹرز کے حوالے سے جو معاملت ہیں اس کا فانل کیا کرنا ہے اب اس حوالے سے جناب علیہ جلد سپریم کورٹ کے طرح رجوع کیا جائے گا بارہا ابھی جو معاملت اس طرح کی ہے کہ انشاءاللہ ریکوئرس کی گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی جانب سے کہ ان بچوں کے امتیانات کے حوالے سے ہم یونیورسٹی پر زور دیں گے یونیورسٹی کے میٹنگ بناتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جناب ان بچوں کے آپ امتیان لیں اور اگر مزید کوئی ایشو آتا ہے پھر اس کو ڈریکٹر او لیگل ایجوکیشن کمیٹی اس کی سکورٹنی رپورٹ کی ڈیمانڈ کرے گا یونیورسٹی سے تو سکورٹنی رپورٹ تو آر لیڈی جو ہو چکی ہیں اس کے مدن نظر ہی ان کے ریکارڈز کے حوالے سے معاملات کو پیش نظر کیا گیا ہے اب جو ہے کافی اتک کچھ ہے ڈسکشن باقی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آتھورٹی کو راضی کرنے میں کوشش کریں گے اور گوسلا کول جس کے کتن سٹوڈنٹ پریشان نہ ہو ان کے حوالے سے سپریم کورڈ میں ریلیف کے حوالے سے اتجاز ضرور کی جائے گی کہ ان کے حوالے سنا بھی جائے گا یہ اپڈیٹ کے جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو